دوستو نمسکار جہین بہت بہت سواگت ہے آپ کا میں ہوں راجیس سرما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹھوپ چینل راجیس گروہ جی دوستو چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے آنگے آنے والی ویڈیو کا نوڈی پی کیسن آپ کو ملے گا آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مدھ پردیش کے تمام عدیتی سکھک اُلیے ہوئے ہیں جانکاری میں چاہے وہ انوہب پرمان پتر ہو یا سکھک پاترتہ پرکچھا کی جانکاری دوستو اس پشت نردیس لوگ سکھن سنچنالے نہیں کرتا ہے ابھی بھی عدیتی سکھکوں کو دکت ہے کئی جگہ صرف جو سکھک پاترتہ پرکچھا پاس عدیتی سکھک ہیں ان کے ہی انوہب پرمان پتر بنایا جا رہے ہیں لیکن انوہب کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلعوں یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں انوہب پرمان پتر کا مطلب اگر آپ نے کام کیا ہے تو اس کا سائٹی بگیٹ یعنی ہاں یہ پروپ ہے آپ نے یہاں پر کام کیا ہے لیکن اس پروپ سے بھی بنچت راکھنا چاہتے ہیں انتیتی سکھکوں کو دوستو لگاتا لوگ سکھن سنچنالے اس پشت نردیس جاری کیوں نہیں کرتا کہ کون کون کے انوہب بننا ہے اگر اسی آدیس میں یہ بھی لکھا آ جائے کہ صرف سکھک پاترتہ پرکشا بالوں کے انوہب بنیں گے تو وہ تمام انتیتی سکھک جن کے پاس میں پرکشا پاس نہیں ہیں وہ کیوں سنکل میں جائیں اور بڑا اپ ڈیٹ ہے انتیتی سکھکوں نے مانگ کی ہے کہ 26 مارچ کی جگہ 10 اپریل اس تاریخ کو ہونا چاہیے کیا نیمت کر رہی ہے سرکار یا پھر ایسے ہی اتیتی سکھکوں کو الجا دیا ہے اس کو لے کر اتیتی سکھکوں کے کچھ سمجھ سے بہار ہے دوستوں کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ سر ہو کیا راہ ہے اس پشت کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو آج میں لائب نہیں آوں گا اس لیے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں دوستوں اور اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا دوستوں پہلے اس اپ ڈیٹ کو دیکھئے گا وہ تمام مد پردیس کے ایک ایک اتیتی سکھک لگاتار محنت کرتے ہوئے گیاپن دیتے ہوئے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اتیتی سکھکوں کے انوبہ پرمان پتر جاری کرانے کی دنانگ 26 مارس سے بڑھا کر 10 اپریل 2024 کی جائے اہم مانگ ہے تمام وہ مد پردیس کے اتیتی سکھک جو انوبہ پرمان پتر اور اپنے پینل کی جانکاری سے بنچت ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا انوبہ پرمان پتر کا دعویٰ نہیں ہو پا رہا ہے کچھ ایرر ہے ٹیکنیکل پرابلم ہے اس کو لے کر تاریخ کو بڑھنا چاہیے جی ہاں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جوالپور مہا کونسل سمائے چکر برتمان سمائے میں جو اتیتی سکھکوں کے ڈیجیٹل انوبہ پرمان پتر جاری کیے جارہے ہیں اس کی دنانگ دس اپریل دو ہزار چوبیس تک بڑھائی جائے کیونکہ جوالپور جلے کے سہکروں اتیتی سکھکوں کے انوبہ پرمان پتر جاری نہیں ہو پائے ہیں دوستوں ایسی استطیق میں اتیتی سکھک انوبہ پرمان پتر بننے کے کارن پریسانہ تا دنانگ دس اپریل دو ہزار چوبیس تک بڑھائی جانے کی سندیپ نے مانگ آجاد اتیتی سکھک سنگ کے جلادیک چھہمند تباری منیس رائے منوج دبے بھوپہندر دبے سنتوز سریپال بجے سرما امرہ وطی اپادیا ایبم سنتوز سرما ستیش ناغریہ راہل رائے رام سینگ پرکاس ساؤ سریند پٹیل نے آئک لک سکھنڈ سنچنالے پھوپال سے کی ہے پرتی سریمان سمپادک مہودے دینک جوالپور بھاپ دیئے اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستوں یہ یہاں پر اپ ڈیٹ ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ وہ تمام مد پردیس کے اتیتی سکھک جو گریب بل سے ہیں جن کو بہت کم ماندے ملتا تھا دو ستمبر کو مہا پنچیات ہوئی اس میں آدیس تو نہیں ہوئے مہا پنچیات کے لیکن ہاں ماندے بڑھ گیا ہے ماندے ڈبل ہو گیا ہے لیکن ماندے ڈبل تو ہوا لیکن اسی سطر میں اتیتی سکھک ہجاروں بروجگار ہوئے پرموشن کے کارن دوستوں پرموشن کے کارن سکھک گئے اور اتیتی سکھکوں کو ہٹا دیا گیا جبکہ مد پردیس کے پور مکمنتری سبراز سنگھ چوہان جی نے اس پشت کہا تھا کہ ان کے بھی بچے ہیں ایک سال کا ان کو انواند ہونا چاہیے اور ایک سال تک یہ نہیں ہٹیں گے لیکن وہ آدیس جاری نہیں ہوا دوسری بات 50% آرکچن کی آتی ہے اگر 50% آرکچن آج اتیتی سکھک کو ملتا تو سرکاری نوکری حاصل کرنا ایک آسان طریقہ ہو سکتا تھا لیکن وہ آدیس بھی ہجاروں کوس دور ہے مطروں اور آپ سبھی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سبھی بھائیوں کو ہولی کی بہت بہت سبکامنا ہے مطروں اس راجیس گروہ جی چینل کی اور سے ایڈبانس میں اور آج میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں جن بھائیوں کے پینل ابھی سیلیکٹ نہیں ہو رہے ہیں نوٹ ریکارڈ پاؤنڈ آ رہا ہے تو ڈیجیٹل انوہب پرمان پتر آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے صرف 23-24 کا چھوڑ کر آپ باقی سطروں کا انوہب بنوا سکتے ہیں چاہے سکھک پاترتہ پر اچھا پاس ہو یا نہ ہو یا آپ کے پاس میں ڈی ایڈ بی ایڈ ہو یا نہ ہو اگر آپ کے پاس میں لمبا انوہب ہے دس سال آپ نے کام کیا ہے تو آپ دیجیٹل انوہب پرمان پتر بنوا سکتے ہیں کیونکہ یہ انوہب ہے اور انوہب حاصل کرنا ایک عام اتھیتی سکھک کا ادھیکار بن چکا ہے باقی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریں پھر آؤں گا ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے جیہین جیہوارد بندے مہترم اور سبی بھائیوں کو جیسی لیران